جی اسلام علیکم فرینڈز آج کا دن دوازارہ کیس کے حوالے سے بڑا اہم ہونے والا ہے اور آج عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ آج عدالت بقیدہ اس کیس کو نمٹا دے مہدی علی قادمی صاحب نے ان کے سوشل میڈیا سیل کے خلاف پندرہ کروڑہ ہر جانے کا ایک نوٹس جاری کیا تھا جس کی پشلی سنوائی چھ اکتوبر کے ہوتی اور اس سے پہلے بھی ایک سنوائی تھی جس میں اداکارہ سمیت باقی ان کے انکرز کے خلاف جو بقیدہ رپورٹ درج کروائی گئی تھی اس پر ان کی پیشی تھی تو وہ پیش تو نہیں ہوئے تھے آج پھر اس کیس کے حوالے سے سماعت ہونا ہے اور اس کے ساتھ آج جو ہے بقیدہ تیسری بار جج ایک بار پھر ت تبدیل کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بقیدہ آج اس کیس کا ہو سکتا ہے کہ بقیدہ اس کو نمٹا دیا جائے کیونکہ پہلے بھی عدالت کی جانب سے مہدی علی قادمی صاحب کو بقیدہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ ایف آئی اے کا بھی رجوع کریں اور ایف آئی اے میں بھی ان کے خلاف درقواست دار کریں تاکہ ایف آئی اے جو کاروائی کر سکتی ہے وہ ان کے خلاف کریں اور اس کے ساتھ بقیدہ پی ٹی اے کو بھی انسٹرکشن جاری کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی اس طرح کے لنکس ہیں جس میں مہدی علی قادمی صاحب ان کی فیملی کے خلاف جان کی بیٹی کے خلاف تذک امیز گفتگو کی گئی ہے ان تمام لنکس کو پاکستان میں بلوک کیا جائے جس کے بعد پہلے پندرہ لنکس کو بلوک کیا گیا تھا اور اس کے بعد پچھلی سنوائی پر پی ٹی اے کی جانب سے جو ریپورٹ جمع کروائی گئی تھی اس میں عدالت کو بتایا گیا تھا کہ 133 مزید لنکس بھی پاکستان میں بلوک کر دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ باقی آج ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو بقیدہ نمٹا دیا جائے اور اس کے ساتھ عدالت کی بقیدہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ پی ٹی اے کو یہ دی جائیں کہ اس طرح آگے بھی جو کیس سامنے آتا ہے اس میں اگر کوئی بھی کسی کے خلاف تذک امیز گفتگو کرتا ہے تو ان کے خلاف بھی بقیدہ کاروائی کی جائے اور ان کو بھی بقیدہ پکڑا جائے جہاں پھر بقیدہ ان کو میسجز کر کے ان کو اطلاع دی جائے کہ آپ اس طرح کا مواد اپلو� جیسے کہ دوازارہ کیس کے حوالے سے بقیدہ ان لوگوں کو میسجز بھی کیے گئے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ سے اس طرح کا مواد اپلوڈ کریں گے تو آپ کے خلاف یہ کاروائی ہو سکتی ہے اور پھر آپ کو اتنی جیل ہو سکتی ہے اس حوالے سے بقیدہ میسجز بھی کیے جا رہے ہیں اور آج ہو سکتا ہے کہ بقیدہ اس کیس کو نمٹا دیا جائے اور باقی ان کا جتنے بھی سوشل میڈیا سیل ہے جو مہدی علی قازمی صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف تذک امیز گفتگو کرتے تھے اب انہوں نے چونکہ وہ گفتگو کرنا بند کر دی ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ کم کر دی ہے تو جس کے بعد آج جو ہے بقیدہ کیس کا فیصلہ نمٹا دیا جا سکتا ہے اور آج جج صاحب کی چھٹی نہیں ہے اور ابھی جو ہے وہ بقیدہ یہی بتا جا رہا ہے کہ آج جج صاحب کی آمد متوقع